السلام علیکم میں ہنمان آج کی ویڈیو دوسری ویڈیو سے تھوڑی سے مختلف ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے پیسوں سے آپ کون سا کاروبار کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں بیچ ہو جائے آپ کے دل کو اچھا لگ جائے ٹھیک ہے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ہم چلیں گے چھوڑے بزنس سے بڑے بزنس کی طرف اگر تو آپ کے پاس دس ہزار ہے تو آپ چنہ مونگ پھلی اور آپ تربوز اور فروٹ کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ بیس ہزار کے مالک ہیں آپ ڈرائی فروٹ چپس اور آپ لانڈری کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف بیس سو ہزار سے اگر تو آپ کے پاس تیس ہزار رپیا ہے آپ جوس برگر کوفی اور آپ ملک کی شعب آپ کھول سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس چالیس ہزار رپیا ہے آپ سیکنڈ ہینڈ چیزیں خرید سکتے ہیں کہ اس کو رپیر کر کے اس کو پالش کر کے مرمت کر کے آپ اس کو اچھے خاصے دام میں آگے سیل کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اپنے پرچیزنگ بھی آپ آن لائن ہی کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس ہزار رپے کے مالک ہیں اوائل ایکس دراز آن لائن ٹھیک ہے آپ مورسہ کو پرانی پرچیز کریں اور اس کو توڑا سبس کے اوپر خرچہ کریں اور اس کو آپ اچھے دام میں سیل کر سکتے ہیں صرف پچاس ہزار رپے میں آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ایک لاکھ رویہ ہے آپ چھوٹی سے موبائل کی شاک کھول سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یوز میں فرنیچر لے کر اس کو پولش کر کے رپیر کر کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ اسے بھی کافی منافع کما سکتے ہیں اگر آپ دو لاکھ کے مالک ہیں آپ سینٹر سٹور کھول سکتے ہیں کریانے کی شاک کھول سکتے ہیں اور بک سٹور کھول سکتے ہیں دو لاکھ سے اگر آپ کے پاس تین لاکھ انویسٹمنٹ ہے تین لاکھ کے مالک ہیں آپ تو آپ کمپیوٹر شاک اور گارمنٹ شاک کھول سکتے ہیں اچھا خاصا پیسہ آپ جنرنیٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا آپ منافع بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ چلاک روپیا ہے انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کسی بھی کمپنی کے ڈیلر بن سکتے ہیں بچوں کی خوراک ہو گئی کلز فورڈ ہو گئے منور وارٹر ہو گیا اس کے علاوہ پھر بہت ساری کمپنی ہیں جس کے آپ ڈیلر بن سکتے ہیں اگر آپ دس لاکھ کے مالک ہیں ڈیری فارمنگ اور آپ سٹیچنگ یا یا یونٹ آپ کھول سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو ضرور سبکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دعا دیجئے گا لائک کر دیجئے گا کمینڈ بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہس رہیں مسکراتے رہیں خاتے بھی کریں تو مجھے قومی یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ